اگر گھر میں کوئی واشتو دوست ہوتا ہے یا گھر میں آپ چاہتے ہیں کہ وشیش کرپا ہو دسوں دساؤں سے تو اس کے لیے ہم وشیش سامگری سے ہی یہ دیپک جلائیں گے تو تین دیپک گڑیر جی کا لکشمی جی کا اور کبیر جی کا آپ نے سامان روپ سے جلا دیا اب جو پور دسا کے میں آپ دیپک جلا رہے ہیں اس تیل میں تل کے تیل میں آپ تھوڑی لال کم کم ملا دیں تو لال تیل ہو جائے گا آپ کا لال تو ایسا دیپک جلائیں آپ پور دسا میں اس کے بعد دوسری دسا ہو جائے گی اتر پورپ کا کونہ عیشان کون جیسے بولتے ہیں اس میں آپ گائے کے گھی کا دیپک جلائیں اور اس میں تھوڑی حلدی ملا دیں گھی میں تیسرا ہو گیا اتر سا اتر سا میں ناریل کے تیل کا دیپک جلائیں اور اس تیل میں تھوڑی الائچی ڈال دیں ایک الائچی اس میں تیل میں ڈال کے دیپک جلا دیں پھر آگیا نورتھ ویسٹ یعنی کی اتر پورپ کا کونہ یہاں پہ آپ ناریل کے تیل میں تھوڑی سی مصری ملا دیں اور دیپک پر جلت کر دیں پھر آگیا پشم دسا پشم دسا میں تل کے تیل کا دیپک جلائیں اور تیل میں ایک کشمس ڈال لیں کالی کشمس اس کے بعد آگیا آپ کا ساؤتھ ویسٹ یعنی کی نیرتکوں دکھن پشم کا کونہ اسے یہاں پہ آپ سرسوں کے تیل کا دیپک جلائیں اور تیل میں دو لونگ ڈال لیں اس کے بعد آئے گا آپ کا دکھنڈ سا تو دکھنڈ سا میں آپ یا تو چمیلی کا تیل لے لیں یا سرسوں کے تیل میں تھوڑی چمیلی کا تیل ڈال لیں چمیلی کا اتر تھوڑا سا لگا دیں ہے نا اور تھوڑی سی کالی رائی تو چمیلی کے تیل میں کالی رائی ڈال لیں یا سرسوں کے تیل میں چمیلی کا اتر ڈال لیں دونوں ہی کومنیشن چلیں گے یہ کر کے آپ دکشن دسا میں آپ دیپک پرجلت کریں اب بچا دکشن پورپ کا کونہ اس میں آپ چمیلی کے تیل کا یا کسی بھی خشو بالے تیل کا یا تیل کے تیل میں کوئی بھی جو اتر ہوتے ہیں وہ ملا دیں کوئی بھی اتر ملا دیں اور وہ دکشن پورپ کے کونے میں آپ پرجلت کریں تو یہ آٹھ دساؤں کے اور باقی جگہ جو بھی ہیں وہ نارمل آپ تیل کے تیل کے دیپک جلا سکتے ہیں کوئی دکشت نہیں ہے اس میں تو آٹھ دساؤں کے یہاں کے دیوتاؤں کے انسار یہاں کی ارجاؤں کے انسار آپ کو دیپک کا ویدھان بتا دیا گیا اور آپ اس پرکار سے دیپک اپنے گھر میں